اسلام علیکم سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور میری طرف سے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو بینہ ٹائم ویسٹ کی بغیر آج کی ریسی پہ شروع کرتے ہیں بٹر چکن ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنا تھا جس کے لیے میں نے فور پیس بٹر رسٹ پیس کے لیے تھے اور اس کے میں نے سلائس کر لیے ایک پیس کے میں نے پانچ سلائس کیے تھے یہ کریش اسے کریش نہیں کرنا اس کے سلائس میں نے کر لیے تھے اور اس مسالے لگانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے اسے نا صرف نمک میرچ میں نے لگائی ہے اور سوکہ دنیا ہے اور میرے پاس تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھوڑا سا میں نے لگائی ہے اور دہی کی ایک پیالی دہی کی ضرورت پڑے گی ہمیں اور ادرک کا پورڈر میں نے ایک ٹیبل سپون جوز کی ہے اور میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے دوران ہم اپنے مسالہ ریڈی کر لیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ ضرور ٹرائی کریں یہ ادرک کا پورڈر ہے اور سرکہ ایک چومچ میں نے استعمال کی ہے اس کے اندر ٹوماتر زیادہ یوز کرتے ہیں ہمارا دہی ہی کھٹا تھا اس لیے میں نے ٹوماتر دو ہی یوز کی ہے نہیں تو اس کے اندر اگر دہی ہی کھٹا نہیں ہے تو آپ چار ادر ٹوماتر یوز کر سکتے ہیں جی سے ایک گھنٹے کے لیے مسالہ لگا کے تو آپ رکھ لیں اپنے در ہم گریوی اپنے بنا لیتے ہیں پیاز میں نے ایک ادت لی ہے ٹوماتر ہے دنیا ہے یہ سرخ میرچ ہے سابت آلی اور یہ دنیا کے اوپر اس کے لنڈل سے جو ہوتے ہیں لمبے سے وہ ہیں کاجو ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں تھوڑا سا اویل ڈال کے اویل پہلے ڈالیں بعد میں تھوڑا سا بٹر زور استعمال کریں اور اپنے پیسیز کو ایسے فرائی کر لیں جب ہم اپنا چکن فرائی کرنے لگیں گے اسے پلٹنا نہیں جلدی سنا اس کو ایسے پانچ چھ میٹ تک نہ پکنے دیں اس کی سائیڈ نہیں چینج کرنے کیونکہ ایک سائیڈ یہ پک جائے گی پھر ہم دوسری سائیڈ اس کی پلٹ دیں گے آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا یہ بات میں نے کیوں کہی ہے چکن فرائی کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں اس کا کلرہ موسیقی 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 موسیقی